نعات لکھنے کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں دل یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مدینے جاؤں اور دلاوتے پہلے میں پاک سے آج کی اس جشنے پر نبی کی ممارک بیفر کا آگاز پرمائے سلام علیکم ربا ثلاغیم وطلیم 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 اعوذ باللہ من شیطان وطلیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رحیم 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 علاہم بخارج لنها علاہم عذاب مقیب علاہم عذاب مقیب علاہم عذاب مقیب علاہم عذاب موسیقی 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 پیچھ ہو جائے کہ وہ اسے کوئی بڑی ہوئی تھی آپ کے عمر عبدالعزیز مسجد حضر کے امام صاحب حضرت اعلامہ حافظ ارفان صاحب اللہ جو بہت ہی خوبصورت آواز کے معلوم ہیں میں اُن سے بزارش ہوں ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج جن کے پڑھیں تاکہ جو گیاں یہ وہ ہمارے مسجدیوں کی پوری طرح سے بوجھ جانے ہیں سلام اللہ ہے آپ نے دوزارش کرنا مہاں زیر پانس آپ سے کہے تشریف لائیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ رسال اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ سلام علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ سلام علیہ وبرکاتہ سلام علیہ وبرکاتہ موسیقی 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 یا ہی پھول خار سے دور ہے یا ہی شمعہ ہے کہ تواری سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میں یوں تو کس کو زباں نہیں میں صاری تیرے کلام پر میں یوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخر ہے جس میں سخر نہ ہو وہ سخر ہے جس میں سخر نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہے بھی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ساہے پہلے آتھ بولنے کی نام تھے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی امام دے سامشن خود کو فر بولتا ہے بولتا بھی بڑا مراتا ہے کہتے ہیں امام کہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا تو جہا فیدہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا تو جہا فیدہ کرو تیرے کرو تیرے نام پہ جا$ کرو کیا circles تو جہاں ہیں صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی تیرے آمیوں کے دبے لچے اسحان علب کی بڑے بڑے تیرے آمیوں کے دبے لچے اسحان علب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں سبا نہیں کوئی جانے موں میں سبا نہیں نہیں بن کے جسم میں جانے ہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی مکی ہوئے وہی نامتاں کہ مکی ہوئے سارے آرشت اخت تشیب ہوئے وہی نامتاں کہ مکی ہوئے سارے آرشت اخت تشیب ہوئے وہ نبی ہے جس کے یہ باتاں وہ ہمیں ہے جس کے یہ باتاں وہ ہوتا ہے جس کا باتاں نہیں سلو علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ علیہ اس شیف وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سبھلے نبی کوئی عدل ہے کہ وہ روز کی 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 ہے بلغ العناب کبالی ہے سلو علی محبالی ہے سلو علی محبالی ہے سلو علی محبالی ہے سوارے امیان کی سواری چلی سواری سوئے دا دیواری چلی ابر احمد اوٹھا آج کی رات ہے ابر احمد اوٹھا آج کی رات ہے ابر احمد اوٹھا آج کی جات ہے تیرے نعمر فرشتے چھڑکنے چلے جسی خوشبوں سے رسے ملکنے چلے شادت آئے جیدوں میں سبکنے چلے پھر کشا سے ربا جے کی رات ہے یہ کور پر فتح لانی کھا لنکر آنی کھا وی آنی کھا لنکر آنی کھا وی آنی کھا کہ جس کا سایاں نہیں اس کا سانی کھا اس کا ایک موجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک موجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک موجزہ آج کی رات ہے جس کے اسرے طلب انقدم ساتھ ہے دعوائے بائے فیشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شامد اوہ بنا جی کی رات ہے شامد اوہ بنا جی کی رات ہے شامد اوہ بنا جی کی رات ہے اس کا ایک موجزہ آج کی رات ہے آرے وہ ہی تو اب تک چھلت رہا ہے اور ہی تو جو پر رپک رہا ہے نہ ہاں نے میرے چوکی ناں تھا پانی لٹھوڑے پاروں نے پھڑ لیے تھے اور پچھا جو ان کے تکوں نہ دھوان پراموچھا نہ کرانی گروہ بر کہ جنہوں نے دولہ کی پائی اٹھ رہا ہے وہ خود اُسارے مور کے تھے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے 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 وہ سرورے کشورے سارے جو اچھوڑے جگرے گھوڑے تھے نائے ہی آلے ترم کے سامن ارد کے نرمان کے لئے تھے اور کبار کرنا ہاں شاہ دیری تجھوڑے جنہوں نے دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے کوئی عدل ہے ان کے وروج کی کوئی عدل ہے ان کے وروج کی بلا گا الالعلاب کمالیھی سلو علیہ محاطی سلو علیہ محاطی بلس آج کی رات ہے سلو علیہ محاطی موسیقی 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 مسجد حضرت عبداللوستان شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت عباد میں آپ کو نا رہے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اطلاق چکین ہوگی بھی کھانا چاہیے ہمارے کسی مسجد کے معزن صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو شرب راج ہے اور شرب برات ہے اس کے قدر ہے یہ راج اسی ہی ہے کہ جو حدود کرتے ہیں رات و دنیا سب ہی کی تمنہ رہتی ہے کہ کچھ کچھ پڑھیں اب ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لئے ضروری نہیں کہ آواز اچھی ہوگی حضور کی تاریخ تاریخ ہوتی ہے آواز اچھی ہوگی آنا تو اب وہ خواہش کرنا ہے ہمارے مسجد حضر کے معافظ صاحب حضی جناب حافظ جمان نزا صاحب مجھے بزارج کرو گا کہ وہ تشیف نائے بامنا خیار کریں اس کے بعد اور ایک ناشیف ہمارے نائے بام سامن ان کی بھی ہوگی ہماری تو تبھی آمد رہا سمتے ہی رہتیں بارک ملا تو تھوڑے مفتوق ہوگی والنہ حضور بزار بینا تو تشیف نائے بامنا اللہ حضور بزار جانے بامنا اللہ حضور بزار جانے بامنا اللہ حضور بزار جانے تو چلیم हمام پر آن سب سے آب Experience صلیب اللہ با رحمہ 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 فالح تطور خالے رحمہ رحمہ اللہ با رحمہ الرحمہ صلیب اللہ با رحمہ blond طور الرحمہ صلیب اللہ بڑی تیسی کے ساتھ ننے پارک brace رحمہ رحمہ رحمہech رحمہ بڑی تیسی کے ساتھ دل میں جمال اومد خسر راب ساکھی دی 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 موسیقا 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 تو عیمت حسان کے نامر کنارا لگا کے دے دلویں جمال کو بد حضرہ بسا کے دے آجائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال آجائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال آجائے گا نظر تجھے آجائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال چل نجدیا پر لکسر ماں لگا کے دے چل نجدیا پر لکسر ماں لگا کے دے دل میں جمال کو بد حضرہ بسا کے دے آجائے گا نظر آجائے گا نظر آجائے گا نظر آجائے گا نظر آپ کو ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں پہنی پہلے تو آپ نے پھلیانی کھائی کہ چٹنی سے روڑی کھائی اور بیچ پہنچ ساتھ اور حضور پرظہر میں لگتا مدد لہو نورانی کی لیکھی با محبت اللہ مدد کلام بھی بہت عارفانہ ہوتا تو ہمارے مجھد کہ نائب مدد حفظ گلام عصر و صعبہ صحابق حفظ گلام عصر و صحبہ صحابق نے حضور بلدار ملت کی لیکھی ہوئی کلام کا انتخاب کیا ہے اور وہ آپ کو حضور بلدار ملت کی لیکھی ہوئی کلام سنائیں بے آپ انتخاب کیا بہت سے سوئے حیث تکبیر اللہ علیہ وسلم جان سب العلہ عرضِ مرد حضرت کی اعملہ مغروری ہے حضرت شریف ہے عرضِ مرد عرضِ مرد عرضِ مرد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ایسے بولا ہے کایمات پچھے ہیں پچھے ہیں برمی مجدب میں حضر کرو آپ سے تہاریت کرو و بنا سے زیادر کیجئے پچھے کیجئے پہت کھالی شوہد بھائی یہاں سے ڈیکٹ اسے ڈیکٹ ٹھائیں موسیقی 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 تو دو چیز کا جارہ لگتے ہیں مسجد بھی ہے اور پھر حضرت کی واجنہ میں مہدب موطب جو لوگ مہدر ہیں اور مزارش ہیں جو جگہیں مسجد پہ کھالی ہیں خراب دیتا ہے یہ ہمارے مدرسی مدرسیمہ کمیٹی کی نیلت اور ہمارے اسلام بھائی کی بڑی جتو جہد ہم نے کہا اسے کہ حضرت ترشیف لے آئی کئی جنہ میں کوشش کیا وقت نہیں ملوایا حضرت نے آج کرم کیا اور ایسا وقت دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور خود صورت ہو دیا اور مدرسی مدرسی مدرسیمہ کمیٹی ہمارے اسلام بھائی کا شکریہ عزت کرتے ہیں کہ وہ حضرت کو یہاں تک لائے اور ہمارے تمام مسلیان ترہی دل سے حضرت سب شکریہ عزت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا رقیم کی وقتیاں یہ جگہیں بہت خرام لگ رہی ہیں اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو اس کو پھول کی تھی چاہے جس طرح کی تھی وہاں کے لوگ کو جاں کے اٹھا اور آگیاں بٹھائیں یہ آفی لوگ پیچھے ہوتا ہے اس جگہ کو پھول کی تھی حضور سید گرزار ملک مہتاری خارف نہیں ہے آپ کو پوری دنیا جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آلِ رسول ہیں یہی بہت اپنے آپ میں بلند مرتبہ ہے پھر عالمِ معامل ہیں اور اس کے بعد بہترین عدیب اور شائر ہیں آپ کی نات ایسی اسی ناتیں آپ نے لکھی ہیں غیب رواز کی شام میں ایسی اسی منبغت ہی دکھی ہیں کہ میں نات کھول میں سنسل کی دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی صلاحیت کا مالک کتنا منقصر و مزاز آجزی انکساری اور اپنا خلی اپنے گاری پہلی بلاخات کو یا سیبرو بار کی بلاخات فرق کرنا مشکل ہو جائے ایک آدمی اگر پہلی بار ملتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے میں کتنی بار مل چھپا ہوں کتنا پیار سے ملتے ہیں تو یہ حضرت کا حرم حکموں نے بتئی ہے میں بزارش کروں گا مسئلے حضرت کے صدر و سیگرٹری صاحب سے یہ اللہ نے آپ کو یہ محنا دیا ہے تو آپ آئیں اور محمد برزار ملت مدس اللہ علی کی گلپوشی اور سال شال پوشی یا سیگرٹری صاحب گلپوشی کریں گے اور صدر صاحب شاہد پوشی کریں گے نارے تقبیر نارے رسالت یا سید اللہ یا سید اللہ نارے تقبیر نارے رسالت حضور سیاد سید برزار ملت حضور سید برزار ملت جس نے میراج نبی نارے تقبیر نارے رسالت حضرت تشریف لائے اور ہمارے جو مسجد کے نائب امام صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں شبہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ میجھے موکہ حضرت کے سامنے مل جائے حضرت کا کلام پڑھنے کا تو ابھی حضرت کو آنے میں تاخیر ہوئی ان کو سب سے تحجیر پڑھوانا تھا مگر لاشٹ میں اسی لیے پڑھوانا کہ حضرت آ جائے مگر تاخیر جب ہونے لگے تو انہوں نے کہا آپ کو پڑھنا ہی ہے کھڑے بھی ہوگا کیسے آپ نے دیکھا مگر کھڑے ہوئے ہوئے حضرت تشریف آئے جیسے حضرت نے ان کے دیت کی آواز سننی سمجھ رہے ہیں یہ اڑھے اور حضرت آئے تو ان کی یہ خوشکشمتی حضرت کا کلام حضرت کے سامنے پڑھنے حافظ غلام صاحب صاحب ہمیں دیکھر جیسا کہ آپ نماز دیشنوں سے اور آپ جیسے بہت تافیر کے ساتھ دیدار کرنے کے لئے انتصار کر رہے تھے وہ ہستی آپ کے سامنے رون کے شکر ہے آدھا تبارو تالہ سیدوار کی سرکار کی سایا ہم دماؤن کے سر پر پاہی باندار کی آمین 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 آیانات شم صلی اللہ علیہ وسلم ہم راو آپ قائنام دار مجلی تیزدار جنابی آدم بلی موچتبان محمد مصطفال صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 مولا تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضرین کو شرف قبولین پاک شکر لجاتی بخربی اور فلاہ دا رہن کر سجیہ بنائے مجھر صلی اللہ علیہ وسلم نے سقیش کرتی آئیے انتہائیت کو احترام کے ساتھ حضوری اکرم نوری مجسم فخری محفدات پاقائی رامدار مدینے کی ناجدار روحی فدہ جہاں بھی محمد 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 رسول اللہ محمد رسول اللہ حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی رسول اللہ باب باز بلندور شریف بڑھیں محمد رسول اللہ سیدینہ شفیئنہ محمد رسول اللہ حضور اللہ حضور اللہ ہم انشاءاللہ میراج کے دنچ لیکار آپ تک پہنچائیں گے مگر اس سے پہلے ہم ناکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں زور سے کہیں یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا تو سہارا تو سہارا یا رسول اللہ میری قیشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ میری قیشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ سہارا تو سہارا تو سہارا یہ ممکن ہی نہیں پوسر کہ اس کو آگے چھو جائے یہ ممکن ہی نہیں اس کو یہ ممکن ہی نہیں گوزر کہ اس کو آگے چھو جائے ہے جس کے ہاتھ میں تامن تمہارا یا رسول اللہ ہے جس کے ہاتھ میں تامن تمہارا یا رسول اللہ سہارا تو سہارا تو سہارا یا رسول اللہ ہے جس کے ہاتھ میں تامن تمہارا اور یہ سہارا تو سہارا تو سہارا رسول سے بولیے سبحان اللہ با فیضے توکل آرم سولی کے سددے جس کے ہاتھ میں با فیضے توکل آرم محسولی کے سجدے میں بفیضے توقل اور محسولی کے سجدے میں جب مرک اٹھے میری دیسے مرکا تھا یا رسول اللہ جب مرک اٹھے میری دیسے مرکا تھا یا رسول اللہ محسولی کے سجدے میں محسولی کے سجدے میں محسولی کے سجدے میں جب مگو اٹھے میری دیسے مرکا تھا یا رسول اللہ محسولی کے سجدے میں یا رسول اللہ سہارا کو سہارا کو سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا ہے تم پہل در خان زیرا پہت ہی خوبی سورت ہے سنا ہے تم پہل در خان زیرا پہت ہی خوبی سورت ہے میری آنکھوں کو ہو جائے نظارا یا رسول اللہ میری آنکھوں کو ہو جائے نظارا year یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مد camps مد Spanyol ایشتہ محفظ ایشتہ محفظ سلام علیکم میتے یہ شیئر ہے حضرت فرما رہا ہے سلام علیکم میتے سلام علیکم میتے تیزیرا بہت ہی خوبصورت ہے میری آنکھوں وہ جائے نظارہ یا رسول اللہ میری آنکھوں وہ جائے نظارہ یا رسول اللہ کسی سے میں تنتی ہے سنا ہے آپ ہر آشق ایک ہر تشری تشریف لاتے ہیں سنا ہے ہر آشق تشریف لاتے ہیں میری آنکھوں وہ جائے میری آنکھوں وہ جائے چلا یا رسول اللہ میری آنکھوں وہ جائے پھر ہو جائے چلا آنکھوں وہ جائے آنکھوں وہ جائے سلام علیکم سبحان اللہ لوگ سے بولیے یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت شیئر مکتون اپنے مکتون دفتر جمعتان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ شیئر سمعت جلدہ ہے بہت دار سنا ہے نا بہت دار سنا ہے الحمدللہ شیئر اکشا ویشتر آپ ادھاک پہ یاد بھی ہوگا ورنہ مصرہ ثانی تو اتنا مکبول اور آمی ہے کہ آپ سب کو الحمدللہ یاد ہی ہوگا الحمدللہ اس یقین کے ساتھ تشریف رکھے اس ذات منور کو نگاہ میں بسا کر کے کہ ہم سب کے سب جشم عمریز ملاد النبی صلو اللہ سبحانہ عالمدالی مبارک اور بہار موقع پر جشم میراد نبی منا رہے مسئلہ اطلاع سورہ مجسم کی آمد کے سب تے تو خیر انشاءاللہ دمارک و تعالی ہم سب کے جو سے بھی دونوں جفعجی مالکو سنا ہے آپ ہر آشین کے گردر شریف بلاتے ہیں سنا رہا ہر آشین کے گردر شریف بلاتے ہیں میرے گھر میں 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 بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ سہانہ دو سہانہ دو سہانہ سہانہ دو یا رسول اللہ آخری شریف تک پہنچا رہا ہوں حضور بلاتے ہیں سہانہ دو اندھیری قبر میں مجھ کو تیرا دی تاری ہو جائے اندھیری قبر میں مجھ کو تیرا دی تاری ہو جائے اندھیری قبر میں مجھ کو تیرا دی تاری ہو جائے تڑپ کر زندہ ہو جائوں دوبارہ یا رسول اللہ تڑپ کر زندہ ہو جائوں دوبارہ یا رسول اللہ سہانہ دو سہانہ دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سمانہ کچھ کہتی بانے اپنی جانے دے دے یہ یہ سمانہ کچھ کہتی بانے اپنی جانے دے دیں گے مگر نامن نہ چھوڑے گے تمہارا یا رسول اللہ مگر نامن نہ چھوڑے گے تمہارا یا رسول اللہ مگر نامن نہ چھوڑے گے تمہارا یا رسول اللہ سہارا سہارا تو سہارا سہارا یا رسول اللہ میری قیشتی تم مل جائے نامن نامن یا رسول اللہ سہارا 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 جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد افسار تک اللہ سہارا میں آیا دینا تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں حضرت اللہ سہارا 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 قفیج جو اس مجمع میں وہاں دیوانے اسی طرح سے آتے ہیں دست بوسی کرتے ہیں اور نظرانے دیتے ہیں مگر چونکہ یہ مجزد ہے اب اس کا خیال کرنا ہے آپ جاتا ہمیں اپنی جگہ بیٹھیں جس کو جو بھی دینا ہیں برابر والے کو دیتے ہیں اور اس طرح یہاں تک پہنچا ہے کیونکہ آپ کے کھڑے ہونے سے پیچھے کی جو لوگ ہیں ان کو حضرت نظر نہیں آئیں گے رہ سواد دینے کا تو حضرت جس کو جیب میں دے دیتے ہیں نا ایک بار پھر وہ کسی کا مہتاز میرے جو دینا ہے آپ سب کی طرف سے حضرت نے دے دیا کوئی کس کو کیا دے گا اس خان کا جو بھی ملتی ہے وہ یہ بھی ایسی رہتی ہے بھی بھی ہوتی ہے اور حضرت سے ملتی ہے تو میں یہ کہہ رہا صاحب کے علماء حالوسی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو فیض لینے کے لیے تین چیز کا ہونا ضروری ہے تین چیز ملتی اگر نبی سے فیض دینا چاہے تو تین چیز ضروری ہے ملتی اگر نبی سے فیض دینا چاہتا ہوں حضور برزار ملت کی موجودگی میں یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیں کہ وہ تین چیز کیا ہے جس کے بینا فیض نہیں لینا ہے فیض تو یہ تین چیز ضروری ہے پہلا آپ فرماتے ہیں کہ عدب اور دوسرا فرماتے ہیں محبت اور تیسرا فرماتے ہیں اطاعت عدب محبت اطاعت اگر آپ کو کسی سے بھی فیض دینا ہے تو یہ تین چیز آپ کے پاس دہنا ضروری ہے اور یہ ذہن ہمیں شبیل میراج میں جبیر علیہ السلام نے آپ اپنے بہن امیحانے کے کر آرام فرمائیں بندے کی قیفیت علیہ السلام ہوتی ہے جب ایک آدمی دور لگاتا ہے تیجی سے بھاگتا ہے تو بھاگتے بھاگتے جگہ وہ دھک جاتا ہے تو سکون اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے وہ آہستہ آہستہ دورنا شروع کرتا ہے جو تیزی رہتی ہے اس رفتار کو کم کرتا ہے اگر رفتار کم کرنے سے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اگر کھڑے ہو کر پھر اس کو سکون نہ ملے تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے بولیے ہے یا نہیں صحیح والی اگر بیٹھنے کے بعد اس سکون نہ ملے تو پھر وہ لیٹھ جاتا ہے ہے نا اور تھوڑا سکون چاہیے تو پھر وہ لیٹھ جاتا ہے اور لیٹھنے کے بعد ہے اگر سکون نہ ملے تو پھر وہ سو جاتا ہے سکون ہاتا ہے بچہیں بہت اچھی بات کیا کرتا ہے سونے میں جو سکون ہے سونے میں جو سکون ہے وہ تہلنے میں نہیں سونے میں جو سکون ہے وہ دورنے میں نہیں سر سے زیادہ سکول سونے میں ہے اور محبوب بیراج کب کر رہے ہیں جب سو رہے ہیں اللہ علیہ محبوب بیراج اتنا سکول کی حالت میں بڑایا ہے اتنا سکول کی حالت میں جب آپ سو رہے ہیں میاں سوتے سوتے تو کوئی پڑوسی کی گھر میں نہیں جا سکتا یہ تو مکاں سے لا مکاں گئے سوتے سوتے کوئی کہاں جاتا ہے کوئی سو جائے گا صدق صاحب کو کہیں جا سکتا ہے نہیں بولنے شاید یہ جا سکتا ہے سوتے سوتے کوئی کہیں نہیں جاتا مگر نبی نے سو رہے ہیں جبری علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ سرکتا ہے سو رہے ہیں اب عدب دیکھیں جبری علیہ السلام فیض دینا ہے نا سو رہے ہیں آواز لگائیں مولا محبوب سو رہے ہیں کیا نام لے کر جگھاؤں نام لے کر جگھاؤں آواز بھی میرے لگ نے خبر دا وہ محبوب ہے میں اس کا خدا ہوں جبریل قرآن میں نے کسی اور کے ہاتھ نہیں تیرے ہی ہاتھ دے گا ہے بتا تیز پاروں میں کہی بھی میں نے اپنے محبوب کا نام لے کر پھگا رہا ہے ہی نام لے کر ہم نے آواز لیا ہے آدم کی باری آئی تو یا آدم اس کو ابراہیم کی باری آئی تو یا ابراہیم ہم نے سارے نبیوں کو قرآن میں اگر بکارا تو نام لے کر جن کا ذکر ہے مگر محبوب کو کبھی بکارا تو یاسین لے کر یا ایوہاں نبی کہہ کر یا ایوہاں مصمد کہہ کر یا ایوہاں متصر کہہ کر ہم نے ابھی یا محمد کہا جب میں خدا ہو کر نام نہیں لیتا تو جبریل تو کیسے نام لے کر مولا کیا کروں کیسے اٹھاؤں گا فرمایا یہ کافوری پیشانی یہ مون اسی دن کے لیے تو دیئے تھی رکھ دے سلکار کے طلبوں پہ جلتک پہنچے گی آپ کھل جائے گی عدب دیکھیں چھوئی علیہ السلام عدب فیض لینا ہے تو عدب سے رو نہیں سکے سکے لب کو ردیہ مشکور کے طلبوں پہ آنکھیں کھولی تو پوچھا جبریل کہ یہ کیا ہے جبریل بولے آنکھا خالق بلا رہا ہے خدائے بردر و بالا ہمیں بنا کیا ہے تیرے حبیب مغنم کا مرتبہ کیا ہے جب ہی نے حضرت جبریل پر کفے پائے ہے جنا کا یہ آدم تو انتہار حضرت جبر اسلام نے جب لاپوری ہونڈ رکھے جو مزہ ملا کہا نجنت میں نجنت کی گلیوں میں دے مزہ جو مصطفیٰ کے دلیوں میں تھا اور عالی حضر حفتار اٹھے یہ کی بولس کدھنا پھالے جمانے جہاں کے پھالے سبھی مئی سے چھاندہ در درد پھالے کا پھالے تجھے یقنے یق بات ہیں تجھے یقنے یق بات ہیں اب سفر کرنے کے لیے سات چیزوں کو ہونا ضروری ہوئی سفر کس نے کر آیا سفر کس کو کر آیا بولی ہے سفر کہاں سے کرایا سفر کہاں تک کرایا سفر کون سے وقتوں میں کرایا سفر کتنے وقتوں میں کرایا سفر یوں کرایا اور ساتوں کا جواب اللہ نے اسی آیت میں سفر کس نے کرایا کہاں سبحان کرانے والا وہ سبحان کس نے کرایا سفر بولی ہے سب سے پہلے کہیں سبحان سفر میں نے کرایا اب اعتراض کرنا ہو تو کس کو کرایا کس کو کرایا بیان دے گی اپنے بندے کو کہاں سے کرایا مصدی حرام کہاں تک مصدی حسر کاب حسر راہ راہ شبہ میں نہیں تو پہلے میں نہیں راہ کتنے دیر میں لئی لنگ تھوڑے سے بولی ہے مصدی حرام تھوڑے سے وقتوں میں اب کیوں کرنایا سفر لے لوری منایا تاکہ ہم دکھائیں آپ کو نشانیاں ایک بات بتائیے سفر کرانے والا میرا رب کرنے والے لبی مینا جو میں اللہ کے لبی نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا گئے لامہ تک گئے کی نہیں لامہ تک مگر قرآن نے ذکر کیا مسجد حرام سے مسجد افسر تک مسجد حرام سے مسجد افسر تک تو کیا سفر کی حل مسجد افسر ہے نہیں سفر کی انتہا تو کوئی جانتا ہی سفر کی انتہا مکہ سے شروع ہوا ہے لامکہ لیکن مسجد حرام سے مسجد افسر کا ذکر کیوں ہے مسجد افسر تک یہ حضور کے میراج سفر کی حد نہیں ہے یہ کافروں کے نالیج کی حد ہے کافر لامکہ نہیں جانتا مگر کافر مسجد افسر کو جانتا رہے اسی لئے میرے نبی نے کہا کہ میں گیا ہوں رہا پراد مسجد حرام سے مسجد افسر اگر تم یہ مان لوگے کافر ہو کر کہ مسجد حرام سے مسجد افسر رکھے ہیں تو مومن بھی مان لے گا کہ نبی مقا سے علام آگ گئے کافر نے کھڑے ہو کر سوال کیا مسجد حرام سے مسجد افسر تک کہے میں جانتا ہوں مسجد افسر کچھ بوڑھے لوگ کھڑے ہوئے بولنے میں جانتا ہوں مسجد افسر میں نے دیکھ آئے مسجد افسر میری معلومات میں مسجد افسر رات و راہ مسجد حرام سے مسجد افسر پہنچے تو بتائیے کہ مسجد افسر میں کھرکیاں کتنی ہیں مسجد افسر میں دروازے کتنی ہیں راستوں کے بہت ساری نشانی پوچھی میرے نبی نے بتا گیا مگر یہ بات جب پوچھی کہ مسجد افسر میں جب چڑھتے ہیں تو زینے کتنے سینیوں میں جب چڑھتے ہیں حد کی سمال ہی پہ دکھائے ابھی آپ توقع مستان کے مسجد میں آئے ہیں اس مسجد میں آپ سیکھ مرتبہ آئے جب آپ پڑھنے آتے ہیں میراج میں آتے ہم آپ سے اٹھیں کہ زینے کھدر نے کوئی پتا سکتا ہے بولیئے نہیں کیوں کہ آپ نے گنا نہیں تو کیا اگر یہ زینہ نہ بتائیں تو اس کا مرتب یہ کہ آپ مسجد میں نہیں رہے بیوکوفی ہے نا نہیں رکھا دیا آئے تو سوال لبی سے کسی ایسے ویسے سے نہیں اور کھڑے ہیں سارے کفار یہ دیکھنے کے دیکھیں جواب کیا دیتے مسجد افشا تم آئے دیکھا آئے اگر رات و رات گئے تو بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں لباس کسے زینے کتنے میرے لبی تھوڑا کیوں کہے تو آواز آئی محبوب کیا سوچ رہے مولا یہ سوال ہے درما سے کتنے پھڑکیاں کتنی ہیں فرما وہ سلیمان تھے جب کسی شہر سے دوسرے شہر میں جانے کا حراد کر تو ہم نے انہیں تخت دیا تھا وہ تخت پر بیٹھتے وہ دو وہاں شہر ورغا وہاں شہر ایک شہر سے دوسرے شہر پر مہینوں کا سفر دھنٹوں میں تائی کرتے تھے مگر سلیمان کو اگر کسی شہر میں جانا ہوتا تو وہ تخت پر بیٹھتے اور مہینوں کا سفر دھنٹوں میں تائی کرتے بیٹھ پڑھتا تو وہ تخت پر پیچھ پڑھتا وہ تخت پڑھا کے لے جانتا آپ مہین بہے اگر کسی عیمارت کی جگہ سرورت پائیں گی تو آپ کو مہین ہی لے جایا جائے گا عیمارت بیٹھتے دھنٹوں عیمارت 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 اگر کسی جگہ کی وہジگہ آپ کے حقوں میں راتی جانے نالیج نہیں سامنے مسجد اقصاح ہے قینت جائیے بتاتے جائے آ یہ یہ محبوب ہے لے جانے والا کون بھرور لگا رہے ہیں جانے والے مصطفیٰ جانے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک بار یہ لے جانے والا خدا جانے والے اگر لے جانے والے میں پاپا ہے تو جانے والے میں بھی پاپا ہونا چاہیے ہیں ہے کہ نہیں ایک پہلوان اگر ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور پھر وہ مچھالد آسمان کی طرف پوری داکت سے تو وہ پتھر بہت بھلن پہ جائے اور بہت دیر میں نیچے آئے ہے کہ نہیں پھر کمزور پھر اٹھائے تو اتنی ہنچائی پر وہ رنکھ لے جا سکتا جنہیں پر یہ پہلوان دے جائے کیونکہ پہلوان میں طاقت زیادہ ہے وہ زیادہ بھلن پہ لے جائے کمزور میں طاقت کم ہے وہ کم بھلن پہ لے جائے تو پہلوان کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے بھیجنے اور پتھر میں بھی ترکت ہے اوپر جانے مگر اسی پہلوان کے ہاتھ میں ہم نے کاغس کا ایک کمڑا دیا اور ہم نے کہا دیکھ پیسے بھی مجھے بھلن جی مجھے بھلن جی میں تو نے یہ پتھر پہنچایا ہم نے پہلوان سے پوچھا کہ پتھر تو بھلن مقام تر پہنچایا تھا اس پیپر کو کیوں نہیں پہنچایا وہ نے ہاتھ بھی وہی ہے پاہ بھی وہی ہے طاقت بھی مجھے وہی ہے لینے میں کوئی کمی نہیں ہے جانے والے میں کمی ہے وہ طاقت والا پتھر کا پہنچا دیا یہ ہلکہ پتھا ہے نہیں پہنچا پایا اگر کسی میں طاقت تھی وہ چونتے آسمان پر پہنچے اور طاقت ہے وہ اکتور پہ پہنچے یہ بھی نہیں تھا وہ جاں مجھے پہنچانے والے کے طاقت ہے تو جانے والے میں مجھے لے جانے والا پاپ ہے جانے والا پہنچے جو جانے والا پہنچے اس نے بھی پاہنچے اب دوسرا رکھا اللہ رب علیہ السلام بہت کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا پانے والا وہ چاہے کر سکتا اس کی طاقت کا پہنچہ نہیں لگا سکتا محبوب کو پھر لے گیا نام کا سرکارت وعالم صل اللہ علیہ وسلم جباری علیہ السلام کے ساتھ آنکھیں کھلی مکہ حرام عزید آرام اٹھے کیا ہے خالق بلان ہے آپ نے سنا ہے وہ کا بارہا کہ سرکارت وعالم صل اللہ علیہ وسلم کو حضرت جباری علیہ السلام زمزم شریف کے قریب لائے آپ کے سینے جباری علیہ وسلم اس میں سے دل حضور کا نکال اور زمزم شریف سے حضور کے قلبِ اتھا کو دھویا بھولی رہا زمزم شریف سے حضور کے قلبِ اتھا کو دھویا میں سوچ رہا تھا کہ زمزم اسماعیل علیہ السلام کی اینیاں رگرنے سے پیدا ہوا زمزم اسماعیل سے لے کر حضرتِ عبداللہ سے اور پھر اس کے بعد تک زمزم زمانہ بیٹھا مگر مجھے کسی کتاب میں یہ نہ ملا کہ اسماعیل سے لے کر یہاں تک کسی سے زمزم کو کھرے ہو کر پیا ہو زمزم کھرے ہو کر کوئی نہیں پیدا تھا مگر نبی نے جب قلبِ اتھا کو زمزم سے دھویا گیا نبی کا زمانہ آیا فرمایا لوگوں یہ زمزم کھرے ہو کر پیدا یہ میری سنت ہے ہم نے زمزم سے کہا اے تیرا تو مقدر چمک گیا چل پیدا جا کھرے ہو کر پیدا آمزم مستفاکو بسیار دا لیا گیا زمزم زمانہ بیٹھا آمزم مستفاکو ہم سے دا لیا گیا تمہیں چیزا بیٹھا قلب مصطفیٰ سے حمد ہویا گیا یہی بجا ہے کہ مربیمان میں پیلے تو شفا ہو جا پیلی سوانی صبحوں میں کلیوں پھری دلوں کی ہماریے کی ترقی ہے اب آئیے ہاں کی چلیے مسجد حرام سے مسجد اقصہ کرتا میں یہ سوچ آنا تھا سر کہ شبی ویراج میں مجھوڑ قلامت آجانا ہے دہلیت چلے جاتے مسجد حرام سے سیدھا مکر جاتے ہیں مسجد اقصہ کیوں گئے مسجد اقصہ یوں گئے کہ مسجد اقصہ میں حضور سے پہلے انبیاؤں نے نماز پڑھائی تھی مگر ایک نماز پڑھانے کا ایک ہی سوا ایک ہوتی نماز کا ایک وقتہ سوا کمال ہے میرے محبوب ہیں جس دن سے شبی ویراج میں انبیاؤں کی امامت فرمائی ہے آج تک اور قیامت تک ایک وقت کوئی نماز پڑھ لے پچاس ہزار وقتوں کا سوا سبان اللہ بہنچے مسجد اقصہ میں مصطفیٰ جانے رہنا چاہتا ہے کمال یہ یہ لاکھ چوبیس لاکھ گھو بیش انبیاء ای بی رام مسجد اقصہ میں موجود ہے پہلے سے میرے نبی سلاللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں میں جب گیا جار آتا شبی ویراج میں تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی پہلوں میں نماز پڑھائی تھی اور جب میں پہنچا بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھی یہاں چھوڑا اور وہاں موجود ہے آپ سوچ رہے ہوں گے حضور سے پیشے چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر پیچے ہوئے تھے یہ قرآن کی رفتار ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی نقوبت کی رفتار سے چلے تھے نقوبت کی رفتار بہت قدیش ہوتی ہے اچھا ساتھ پہنچے مجھد احسان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ملی ہے نماز بعد میں کہے ہیں علامقہ میں توفل آئے ہے نماز کا ملی ہے نماز بولیے اور پڑھایا ہے یہاں پہلے نماز پڑھا دیا جاتے ہیں پہلے پڑھا دیا ہمیں وڑا کو نماز پہلے ملے گی پھر ہم پڑھے کے ہمارے بات ہمیں بتائیں گے بیٹنہ رکھر دائی سے بانو روکو ایسے کرو سلطہ ایسے کرو اس تار شاکر کو بتائیں گے پھر دیا رکھر دائی سے بنو دیا نماز ایسے کرو روکو ایسے کرو ہمیں پہلے نماز ملے گی پھر ہم پڑھے گے مگر مصطفہ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم نماز ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا آدم بھائیرے امام خی تمہاری مجھے فقر نہیں بھائیرے امام خی تمہاری مجھے فقر نہیں ہم نے اللہ کے رسول بات تو فقر کی ہے آدم سے لے کر ریسا تک ایک لکھ چوبی سدار داموے شمعیت کی امامت بات تو فقر کی ہے فقر کیوں نہیں کرتے کہاں بنا بات تو فقر کی ہے مگر یہ میرے لیے فقر کی بات نہیں ہے ان امیانوں کے لیے فقر کی بات ہے کہ انہوں نے کچھائی سائی بات یہ نمیان کے لیے فقر کی بات ہے ابھی تو میرے نبی جب پیدا ہوئے مرسیدوں نے کہا مرانہ مل گیا بیواؤں نے کہا سہانہ مل گیا یدیوں نے کہا آسانہ مل گیا جو لوگ ہدایت سے بھٹ کے ہوئے تھے انہوں نے کہا رشدو ہدایت اچھی دارہ مل گیا نماز نے کہا درود مل گیا سجدے نے کہا ترددس مل گیا ساتھیوں نے کہا جام مل گیا تھانا پہ دوچوں نے کہا مقام مل گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے حجر صاحب دوسرا نقطہ اس سمرنے میں موبائل نہیں ہے اخبار نہیں ہے اعلان نہیں ہے کہ فنان رات فنان رات چھویس ستائیسی شب شرائے بیراہ رجب کی ستائیسی شب حضور مسجد سب جائیں گے کسی نبی کو کوئی حماد نہیں فون نہیں پرچھاں نہیں اینار نہیں کچھ نہیں اچانک جبیل آئے حضور کو اٹھایا لیکن چلی مگر سارے انبیاء کو صحیح وقت معلوم جی کونسی میڈیا نے معلوم کر رہا ہے بتاؤ بھائی کونسے وہ کا اچھے پھول گیا انبیاء کو صحیح ہمارے والوں وقت معلوم بھائیت معلوم جگہ معلوم ان انبیاءوں نے آکے بتا دیا کہ کوئی نبی ہو نبی ہو یہی سلطان سلطان قہد کی خبریں آؤ ہر نبی کو ہندو کہے اور دوسری بات نماز سندھوں کو بڑھائی جاتی ہے مردوں کو نماز بھائیت امیاء کو نماز بڑھائی تو امیاء مردے مہد اللہ سندھے سندھوں کو نماز بڑھائی جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرورت کیا تھی مسجد اقصہ پر جانے کی مردوں کو چاہتے تو ڈائرے چلے تو جاتے مگر آدمی بیساہ میں مولا علی شیر ہوتا ہے مولا علی شیر ہوتا ہے مولا علی بہت 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 آپ سے پوچھا کسی نے کیوں یہ بتائیے کہ اقصام میں ضرورت کیا کیوں کو پڑھائی تو حضرت علی شیر ہوتا ہے رضی اللہ فرماتے ہیں سنو عالمی بیساہ میں امبیاءوں سے بہت دیا لیا ویساہ پر نبی کی لما آدھے تو میرے کتابی کو حکم سمجھا ہو رسول خوصد کلی مما کو لطو ملن نبی بلتن سکرنا محبوب جب میرا جائے تو ان کی کتاب ان کی مجھن تب بہتا لو سب نے بہتا لیا اور جیسے جیسے نبی آتے رہے حضور کا انتظار کرتے رہے کہ حضور آئیں گے حضور آئیں گے وعدہ لیا گیا ہے حضور آئیں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی کسی نبی کے زمانے کسی نبی کے زمانے اب اتاعت کا وعدہ لیا گیا اگر مسجد اقصہ میں حضور نہ جاتے تو یہ اتاعت کا وعدہ کیسے پورا ہوگا سب سے بھی جا گیا سارے امیرہ وہاں موجود ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مبتا سر جندت میں پہنچے تو سب جب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہن میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ خوبصورت جبہ ہے اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مزارے ملکو ماری سے مرزور سے یہ جبہ کیا ہے سناؤ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ابھی کتاب میں اس باقی کو نگم کرتے ہیں جو عالی عزت امام عشق و مرکت فاضل برہی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ لکھتے ہیں کہ سرکار دعانا صلی اللہ علیہ وسلم جندت میں تشریف لگے تو ایک محل میں گئے وہاں یہ جبہ بہت خوش لگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبہ وہ ہاتھ میں لیا اور عرشیا مولا میں اسے دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں میرے لگ نے کہا کہ محبوب دے گی دیو کہ کسی وہ چونکہ منتہ تو حرمدہ کسی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار کا ٹکڑا نہ ملاو آتا ہے اس حقیلوں پر انہیں پیان کچھ ایسا خود بھی کریں ممتا کہا بھلا تو دے ہی لوگ کیسے کو میرے سرکر نے محبوب نے عرش کیا بولا دے رہی کلیے تو لے جانا دے رہی کلیے تو لے جانا فرمایا میرے لگ نے لے جاؤ مگر اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ گیا اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ گیا صحقہ آدوار صلی اللہ علیہ السلام جبہ لے کر دنیا میں دشیر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبصورت جو اگر ابو بکر میں جبہ تمہیں دے دوں تو بتاؤ دیم کیا کروڑے یہ جبہ لے کر دوں کیا کروڑے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا نے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وہ بات تو بہت بڑی کہی ہیں تم نے مگر راس دن نہیں پہنچے اسی لئے یہ عمر تمہیں عمر بھولتا حضرت احمد فاروق کہا عمر اگر یہ فٹو میں لگتے ہیں تو تم کیا کروں کہ میں پوری دنیا میں عدالت کائم کروں گا انساف فرمایا بہت بڑی بات ہے مگر راس دن نہیں پہنچے عثمان مجھے تو عثمان دلوتا لانگو آئے کہا عثمان اگر میٹ میں یہ پر دنیا کیا کروں گے کہاں پوری کائنات میں آیا ہے کہ چالت آیا ہے کہاں بات تو بہت اچھی ہے عثمان مگر راس دن نہیں پہنچے علی بابر آؤ مولا علی آئے علی میرانج میں خندق سے یہ جھپل آیا ہوں میں اگر تمہیں دے دوں تو تم کیا کروں گے کہاں یا رسول اللہ دے گا سبا تو بسکتا ہوں کہاں اگر تھا آپ کی ہمارے جتنا کی گنا کرے میں سب کی گنا کرے ہمارے خندق سے یہ جھپائے ملائے کائنات جناظ بار سب کی زندگا فار خندق سے یہ جھپائے ملائے کائنات جنہ بار تھا دے ملائے کائنات جنہ بار جنہ بار میرے نبی نے سینے چھے roofs اللہ یہ امانت تمہارے سپر دلتا ہے یہ ہی ہے گرزار اے مللت دوارش میں جبار مولا اے قائدہ گرزار اے مللت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے آج پوری بنیائے سنیت میں ان کا سکتہ چگڑا ہے اپنے ہر قول میں مسئل کی آلا حضر ہر بیان میں آلا حضر بہترین اچھان بھی لکھتے ہیں میں باپچوں کے کم ہیں بس ایک دنوں کا دور ہیں آپ تک پہنچا ہوں اس کے بارے میں شاندہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکردوان صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کہے رب کی بارنا کتنی نمازیں کریں اگر پچاس وقت کی نماز لے جاتی آج تو حضر یہ کی امام چین سا لے رہا بہترین 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 کون ہے مصطفہ چینل بہترین بہترین بازرِ بلکی نے بہت امنا کرام کہا جو ہم بھی وہاں ہوتے پاکے بھنشن لپٹ کے کب محصر لے تے بہتا ہے مگر کھرے کیا نصیب انہیں تو یہ نام مرادی کے دیر زیرے میرے آگاہ حشت نے ہر مون اوپر ہمانی رحبالی فرمائے آلہ حضرت امام عشق محبت فاصلے پرہنگیر ہیں ہم سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے مانا کہ کعبہ بھی ہے دنیا میں مگر کمبہ دیس اجلا بھی ہے دنیا میں کعبہ کائنات کا جسم ہے میرے رسول کائنات کی جان ہے کعبہ اگر ٹوٹ جائے تو کائنات پر فرق نہیں پڑے گا اور کعبہ ٹوٹا دس مرتبہ سے زیادہ آسمان پر فرق نہیں پڑا سمین پر فرق نہیں پڑا سمین پر فرق نہیں پڑا مگر مصطفیٰ جملے رحمت ایک جمہر کے لیے اس کائنات سے لگر جائیں آدم فدا ہونا اور دلیل یہی شبہ بھی راکشے زنجیر بھی ہٹی رہی بستر بھی رہا اگر آپ بستر سے اٹھیں گے یہ دنی دن آپ کا بستر گرد رہی ہے بہت زیادہ سے زیادہ دو مینٹ تین منٹ پانچ منٹ دس منٹ زنجیر اگر آپ چھوڑ دیں وہ ہلتی لے گی کتنے دے بھی لے گی ایک منٹ دو مینٹ آپ پھیر جائے گی مگر شبہ میراج میں مسجد اقصہ سے مسجد حرم سے مسجد اقصہ پہلا آسمان دوسرا کاؤ تھا سات ماہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان کا سفر تیر بھوڑے پر اگر آپ جنے گناہ تاک تو پانسو برس تھا پانسو سال میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر میرے نکی اتنا نمبر سفر کرتے آئے زندیر بھی حردی رہی پسطل بھی گھر رہا اتنا نمبر سفر کرنے کے بعد ہم نے زندیر سے پوچھا حردی کیو رہی پسطل جن کیو رہی کہا رہے کیا کرتے جب تک ہمیں اس آئلم میں پھے آئلم کام کر رہا تھا نکی اس آئلم میں گئے آئلم پھرے گیا نکی کو پسائے آئلم میرے چلے ہم کیا کرتے نبی جب تک یہ آئلم میں تھے آئلم کام کر رہا اور جب اس آئلم میں گئے آئلم کام کر رہا وقت میں ہمت نہیں کے آگے بڑھ جائے کسی چیز میں ہمت نہیں کے آگے بڑھ جائے اور جب نبی واپس اس آئلم میں آئے پھر آئلم کام کر رہا پھر آئلم کام کر رکھے وہ جو ہوتا تھے کچھ نہ کھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت مفلکی عالی حضرت زندہ آبار مفلکی عالی حضرت زندہ آبار آہ آخری باہ ہمارے بزرسے گندر سے مطلب بیٹی نے بڑی محنت سے ہم نے بھی بڑی محنت کی اسلام بھائی حضرت عشق یہ وہ انمور ہیرہ ہے جو بار بار نہیں تو ایک بار جب ملکی گیا ہے تو مطلب من فائدہ اٹھا لینا چاہتے ہیں ہمارے ہمارے بہت سے بھائی ایسے جو ابھی تک کسی سلسلے سے واپستہ نہیں مرید نہیں بہت اچھا موقع ہے ایک عظیب خان کا کیوں سکتا ہے اور یاد رکھیں جس کا کوئی پیر نہیں اٹھا پھر شیطان ہی اس کا پیر اٹھا ہے وہ سو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دیئے لیے پھرتا ہے پتہ دیکھا ہے پتہ میرا پتہ پڑھا ہوتا ہے ہاں ہاں چتی ادھر پہ ادھر 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 دیکھنے جب اس پتے پہ بھاری پتھر رہ دیا جائے تو پتہ پھر 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 جب تک آدمی مرید نہیں ہوتا ہے کسی پیر سے تو ادھر سے ادھر برد مذہب لے جاتے ادھر سے ادھر مگر کسی پیر کا ہاتھ پڑھ جائے تو پھر سنی صحیح بلک الہی بن کر جیتا ہے اور سنی صحیح بلک الہی بن کر مردہ بھی ہے ہے گلی راز و نیاز ابھی حضرت جب رہت کرائیں گے تو راز و نیاز کو آپ کو پڑھوائی کے بار بار یہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں مکڑے حضرت مرد کرنے کے بعد تمامی حضرات کے لئے دعا دعا ہاتھ ہی کی زمان سے ہو رہی ہے ہاتھ میں رہ گئے نہیں اور یہ شبہ میران اس کی راہ اور آر حصول کی ساتھ خان اللہ ہوئی ہے شبہ میران بیٹھ رہی ہے آپ یہ جگہ چمہ موڑی گو چکے بلا گو جو میران ہمیں محافظ رکھ یہ پیٹی مردبہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ سلسلے کا یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور مبارک بات ہے ہمارے حراقی فیویٹی کے انہوں نے حضرت کو بلا کر ہمیں انا کو یہ موقت دیا ہے تو میں حضرت کے ہاتھ میں بیٹھ دینا محافظہ بیٹھے دعا تو یہ دعا حضرت کیوں گی پھر محافظہ آپ سلسل کریں گے شل مات میں ابھی اس محافظہ بیٹھے چادر پہنچا ہے آپ چادر پکڑ لیں جس کے پہنچا چادر پہنچا ہے وہ اُن کے پیٹ پر رکھنا نا بیٹھے 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 proximity بیٹھے بیٹھ proceeding بیٹھے 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ والحمد للہ نماز پر چکانا وانچی بات سنت نبافل کو باقودی حمد کے ساتھ عدا کرتا رہا حدیثیں بچتا رکھوں گا بہاوی دل بندی اہلِ حدیث سلے کلی خارجی رانسی شیعہ اور جتے بھی سلطہائی مادنہ ہیں سبی سے سلام کلام شاہی بیا آنا چانا کھانا پینا نہ رکھیں گے ہمیشہ مصحبی اجلس لگ ہسل کے حالہ حضرت پر چلتے رہیں گے الہی مقرد مدی رانسونی آنس عاشی بنہگار شمسار امیدوار رحمتی بروردگار فقیر سکھی شاہ بلزار اسمعید واسدی واسدی قاضری وقزادی اسمعیدی سیدی ورسایدی کی بابودارا راق وقرمین سلسلہ سلسلہ الہی مقردنہ رانسونی آس سرکال رسولی موقفی اسرار متشابیہات التمثیر علی نصب حسرت علامات سید شاہ میر محمد اسمعید واسدی قاضری رزاقی سیدی سیدی پھر گرامی خودتہ سر رہدور کی بابودارا خان پکرمینی سلسلہ سلسلہ ملہی مقردنہ رانسونی آس سرکال باسا شیخ خشیو مخدوم سکر شاہ عبد الرزاق عبوب بے گبر آبری ماصری خودتہ سانسل رہدنہ کی بابید آس سلسلہ 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 رانسونی آس میرے تیرہ میرے تیرہ شاہی چیرہ خودتہ ربانی ایمون سلسلانی آس سلسلہ سلسلہ شیخ سیخی دینا عیوی دیلی دیلی حقی یا مد عطر عوضی آدر جیرانی حسنی مل سمی سلسلرہ سلسلہ سلسلہ رازم نیاز حسرت امیر المؤمنین امام المتقین حسام اللہ بن غالب مصر الحجائب والنبائب شمس البشارق والمغارب سیدنا علی جبن عبی طالب قطم اللہ تعالی وصل قریب في باقید عشق آم تکرمی سلسلہ سلسلہ الہی وقرمت رازم نیاز جناب رسالة دیم آب سید المصالین جناتر النبیین حدیث الغیبین رحمت للعالمین نا عدل عشقین مراد المشتاقین سید ناس وقولانا عمد صدقاء عمد صدقاء صلو اللہ تعالی علیه وعالیه زبارق وصدق وحو هم خاضر المدلق عزاد رضیف جل جلاله عمد صدقاء عمد صدقاء عمد صدقاء عمد چوار رضا اعلی ن zao وہاں سے عاظم خود بے آئے لبنے والدی اوطانوں کے آئے لبنے اپنے غلاموں میں قریبوں میں تاخذ مقرمائے اور اسے عشروں آپی نیتے کیلوں میں ہم سبی کو اٹھائے مصطفیٰ جانی رحمت پیلا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا اوہ سلام شمع وز میں ہی قائرت پیلا اوہ سورج کسی نے بھی دیکھا نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانا نہیں جس کو ہارے دو آنم کی فروا نہ دی اوہ سورج کسی نے بھی دیکھا ہی قائرت پیلا اوہ سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا اوہ سلام شمع وز میں ہی قائرت پیلا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا اوہ سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا اوہ سلام شمع وز میں ہی قائرت پیلا اوہ سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا اوہ سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا مصطفیٰ جانی رحمت پیلا مصطفی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 سبھی کی شرطت و حاصلی کو اپنی بار بہن مقرم و عصر میں قبول فرما دے اے اللہ کو اپنی رعینی کرنے سے اس مطبع لبا برکر شک یا ستائی تفیل سبھی کو سچا نمازی بنا دے اے اللہ سبھی کو پیارا پیارا نمازی بنا دے اے اللہ سبھی کو پنچگانا نماز دامل کیے وقت پچھ رات دا کرنے کی توفید رفیق عطا فرما دے اے اللہ اس مطبع لبا برکر شک یا ستائی تفیل سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب بطا فرما دے اے اللہ انہیں امنی حمدن قرم معزم سوام دعائی علی وسلم پر بکس کتاب قرآن عظیم کو ناصل فرمایا ہے اسی قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سبھی تم دل اغم کی توفیق میں رفیق بطا فرما اے اللہ حسونی جنتی پریلی کو حرائین طیبین کی آخری حصیب فرما عجرہ علیہ السحادہ حصیب فرما جنگلِ حضرؑ غذیدار نصیب فرما یا اللہ اسے مطبع لقبابر کر شک جسد قید فعیل جو بیالالف سبیق احلاق سوالی اطاف اللہ یا اللہ آج کی مطبع لقبابر کر شک جسد قید فعیل انہیں جن کی بیٹیاں ہیں کہنے انہیں نسیباروں شک فرما سبھی کے سلسلیوں لقیتا سوشحال کروکے اچھے سے اچھے رشدے اطاف اللہ اے اللہ امینی دنی سے متبطک شک شکہ مراج النبی سموال تعالی بسنم کے صفبی بفعیل جو بیمار ایسے اطاف اللہ تلوس کی طمع ایتا فرما جو قصد میں مبتلا ہے دیکھ سے ادائی فرما اے اللہ تمہیں روکارے سبیقو على رسنہ دزاوتا فرما اے اللہ جن کے روزیہ ہون کے روسیوں میں برکتی اطاف اللہ ابھی الگوانی دنی سے اطاف اللہ اے اللہ یہ سبھی کے مائب او کبھولتا فرما ابھی الانی آنپ مولکتی فصل و کلم کے صدقیت تفعل سبھی کے د فصل و کنم کی مففلتا فرما اے اللہ امینی تف黃ہ مولانا جان版 مسجب کے جمع راقیم مسلیان کہ سبھی کے عمروں میں سرکت و تنجزتی میں برکتی عطا فرمائے آج کی مبتست بابر تک محفلِ پاک دوں آج کی مبتست بابر تک محفلِ پاک دوں مسجنِ حضرتِ سیدن اکردت شاہستان رضی اللہ تعالیٰ عنواردانہ کے علاقین کے زیر اتباہ میں عقاب ہوئی تک تبار مکالہ سبھی کے باسوہ میں وسیع کمانائی عطا فرمائے سبھی کے عمروں میں خود برکتی عطا فرمائے سبھی کے درجات کو خوب برکت فرمائے سبھی کے کھروں کی جنگر کا قریف و پریشانی یا آزیر کو سیبر بلائیان سہر و جانو کو حمدیشہ بیج کریں دول فرمائے اے اللہ تعالیٰ عنواردانہ کے سبسور سیدنہ شیخ اسلام والمسلمین تات الحرفین بدلت کاملین مسوط المسلمین سبتت الحرفین سرکی لیا و صدد الاسکار و بچہ وستان رضی اللہ تعالیٰ عنواردانہ کے رحزان و قرق بھی ہم سبھی کے خانی دامنوں میں عطا آدھے اللہ جنہی بھی اس مقدس پار رہے آلیچہ میں اور اس کی شکل میں حاضر ہے مولانت بارے پر قرق علیہ اس مقدس بابر کر جانتے حیلہ سفار کے سب قائم ہیں متعلق شک کے سب دیں گے سبھی کو اس کے قیدو تغفوستی قمرائی لگا آدھے سبھی کو ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی کاملانی لگا جانو آدھے مولانت بارے پر قرق علیہ قریبی سے آج کی مقدس شکل میں چکا جہاں جن جن لوگوں نے اس پانچیزہ انہوں پر لیفتے پانکوی رخوات کیا ہے تب تبارک و قائلات بارے پر قرق علیہ قریبی سے شمید علیہ السلام علیہ قائل علیہ وسلم کے سب قیدو فعل آنے والی لسنوں کو مولانت بارے پر قرق علیہ حقبتِ مسلمانِ زندگی رطا پر آ مولانت بارے پر قرق علیہ قریبی سے پوری دنیا سے کنونا بائیدوں رکھا دے پاسا اے پر قرق علیہ اے پر قرق علیہ پوری دنیا میں انہوں آج کا اے مولانت بارے پر قرق علیہ ایمالت بارے پر قرق علیہ پوری دنیا میں دیو سنیاں مذہبِ اے زندگی مذہبِ اے زندگی آنے والا حصول کے پچکو بلد سے بلد تک آج کیا یا اللہ امی حریمی کریمی سب قطبے سیدنا سرکار تب تر ش ghastان بہزور کے سب قیب تفعیل پورے بن لیول تینیور شہ مفر رحمت اللہ کی بائیش تاطع برگان یا امان زمانی اور زمینی بلائیاد سے سبی کو مہموظ بروا دیں یا امان جو پیروسکار ہیں سبی کو ہلاللہ عصرہ انگزاب عطا فروا دیں جو گیا بات کر کے رہیمی کریمی سے یہاں کے امام محترم خسد اللہ موکتی ناصلتا افتدلا و ماظریہ کی عمر میں برکتہ ادا فرما نماز خبر پر نماز نماز بڑھنے بڑھنے مادے پر چڑھا تو مانا خبر وقتلہ اپنے رحیلی کریمی سے انسانی جو اوروں میں مدرکتہ ادا فرما دے مات رہیلی کریمی سے محترم عد شنار نبود بہشا خیفے مان ان کو رہائیہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائیہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ